آج مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہے یہ ہماری زندگی کے بہت اہم اور خوشگوار دنوں میں سے ایک دن ہے دن گنے جاتے تھے دن جس کے لیے ایسا دن ہے کہ جس کے لیے ہم دنوں کو گنا کرتے تھے کہ وہ کب وقت آئے گا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اکدس میں حاضری دیں گے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ دونوں حرم دیکھنے کی توبیق نصیب فرمائے ایک حرم مکہ اور دوسرا حرم مدینہ دونوں شہر محترم ہیں ان کا احترام ہے چناہ گناہ بڑھ جائے گا حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ دو ہی تو پوری دنیا میں شہر ہیں جن سے ہر مسلمان کا ایک جذباتی لگا ہوتا ہے دلی لگا ہوتا ہے بمکہ بینی از توحید نور بیسرب از حبیب اللہ زہور کہ مکہ میں تم دیکھو تو تمہیں توحید کا نور نظر آئے گا اور اگر تم مدینہ میں دیکھو تو تمہیں نبی علیہ السلام کا وہاں مقام نظر آئے گا گرین دو شہر ایمارہ نہ دیدے جدیدی گردرین دنیا رسیدے ایمان سے اگر تم نے ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے ان بابرکت شہروں کو دیکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق اتا پر حق بالعزت کی عظمت اس کی شان و شوکر اس کی ستوت اس کی حیبت وہ انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں داخل ہونے کے لئے فرمایا اُلَائِكَ مَا تَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا قَوْئِفِي دیکھا ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد حرام میں داخل ہوتے اس طرح کے ان کے دل اللہ کی عظمت سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ نورمل بات ہے کہ انسان کسی بادشاہ کے دربار میں جائے تو اس کا روب ہوتا ہے دب دبا ہوتا ہے انسان کے اوپر اس کی اثرات ہوتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کا دربار ہے یہ تو اس کا گھر ہے تو یقیناً مسجد میں داخل ہوتا ہے پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت بڑی بڑی جنگوں میں ہم نے آپ کو کبھی فضل ہوتے نہیں دیکھا اتنے بہادر اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گھوراہٹ ہوتی ہے تو پوچھنے والے سے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں لیکن مدینہ منورہ میں کیونکہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے دیرہ ہے وہاں پر جمال کی تجلیات غالب محبوبیت کا انصر غالب ہے ان تجلیات کے اثرات آپ محول میں بھی دیکھ سکتے ہیں چنانچہ مکہ مکرمہ میں آپ دکانوں پہ کوئی چیل لینے جائیں آپ ان سے ریٹ کی دوسری تیسری بات کریں وہ یلہ کہہ دیں گے اور مدینہ منورہ میں آپ جائیں تو وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ان کی باتوں میں بھی مٹھاس ہوگی یہ دونوں شہر شہر نبی ہیں یہ دونوں شہر کیا ہیں دونوں شہر کیا ہیں شہر نبی ہیں اس لیے کہ مکہ مکرمہ نبی علیہ السلام کا مولد ہے ولادت کی جگہ اور مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کا مسکن ہے یہ مولد نبی وہ مسکن نبی ادھر سے دین کی ابتدا ہوئی وہاں پہ دین کی انتہا ہوئی مکہ میں نبی علیہ السلام کے اجداد مدفون ہیں مدیمہ نبی علیہ السلام کے اہل ویت مدفون ہیں یہ خدا کا گھر کہلائا وہ نبی علیہ السلام کا گھر کہلائا اس شہر کو اللہ نے اپنے خلیل کے ہاتھوں سے بسا دیا اس شہر کو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے بسا دیا تو دونوں شہر شہر نبی یہ بابرکت شہر ایک رات کا قیام کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ یقیناً بڑا ہی خوش نصیب انسان اللہ رب العزت اپنی رحمت اپنی توفیق سے اس نے ہمیں ان دونوں جگہوں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ ہم نے یہاں پر کچھ وقت گزارا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جی بھر کے عبادت کی اور کچھ ہم جیسے ایسے کمزور تھے کہ جنہوں نے کچھ عبادت تو کی اور بقیہ کی حسرت دل میں رہی تاہم وقت کسی کی انتظار نہیں کرتا دن اور رات آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں آج وہ وقت آ گیا کہ ہمیں پھر سفر کی روانگی ہے لیکن ہم ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے اور اپنے تصور کی آنکھ سے جسے دیکھا کرتے تھے اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج اس منظر کو ہم اپنی ظاہر کی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً یہ ہماری زندگی کا بڑا پرائیم وقت ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جاتا کے پانچ غنیمتیں ہیں ان کی قدر کرلو زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے جوانی کی قدر کرو بڑھاتے سے پہلے صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے مال کی قدر کرو غربت سے پہلے اور خرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے آج ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ پانچ نعمتیں ایک وقت میں موجود ہیں زندگی بھی موجود جوانی بھی موجود صحت بھی موجود مال بھی موجود غرصت بھی موجود تو یہ ہماری زندگی کا پرائیم وقت ہے سوچیں کہ ہمیں کس قدر اس کی جو ہے وہ قدر اس کو اویل کرنا چاہیے زندگی کے اہم ترین وقتوں میں سے یہ وقت ہے ہمارے اقابر ان جگہوں کی حاضری کے لیے ترپا کرتے تھے بلکہ سالوں دعائیں مانگتے تھے اور سالوں دعائیں مانگنے کے بعد پھر جا کر کہیں ان کو یہ توفیق مل جائے کرتی تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اب عطا فرما دی تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ حصہ پانے کی کوشش کریں اور اس سفر کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کریں وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا میمی جاناں ڈھوک رانجن دی نال میرے کوئی چلے توپ کے گھر جانا ہے تو بھئی کوئی میرا بھی ساتھ دے اور میرے ساتھ مل کر چلے الحمدللہ آج ہم ایک گروپ اور جماعت کی حصیت سے وہاں جائیں اور ہماری مثال تو ایسی ہے کہنے والے کی کہ جیسے علامہ اکوال نے لکھا بئی پیری رہے یسرب گرفتم اس بڑھاپے میں میں نے مدینہ کی راہ کو اختیار کیا نواخا از سرورِ عاشقانہ کہ میں سرورِ عاشقانہ کے ساتھ محبت میں اشار پڑتا جا رہا ہوں جو عام مرغے کے در سہرا سرِ شام کشاید پر بفکرِ عاشقانہ میرے مثال اس پرندے کی معنید ہے کہ سہرا نے جو سرِ شام اپنے پر پھیلا کر اپنے گھونسلے کو ڈھونڈنے کے لیے منتظر ہوا کرتا ہے بڑھاپے میں تو انسان یہی ہے یہ عاشقانہ ہے ہم سب کا اور اس عاشقانے کی تلاش میں آج ہم وہاں جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے یہ مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جگہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے چنانچہ حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب سفر کیا حرمین کا تو انہوں نے پنجابی زبان میں ایک عجیب نات بکھی فرماتے ہیں آج سکھ مطراندی ودھیری ہے کیوں دلری اداس گھنیری ہے یعنی آج مجھے اپنے محبوب سے ملنے کی جو چاہت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیوں دلری اداس گھنیری ہے کیوں میرا دل آج جارہ اداس ہے لو لو وچ شوق میرے انگ انگ کے اندر آج بہت شوق اچھا ہے آخر میری آنکھوں نے آج کیوں آنسوں کی جھڑیاں لگا لیں فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے تو نے اس نبی علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اس کی کیا حسن ہے کیا کمال ہے کیا شان ہے کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں اے مہرِ علی تو کہاں اور تیری سنا کہاں اور تیری گستاخ آنکھوں نے کہاں جا کے دل لگایا کہاں تو اور کہاں وہ محبوبِ خدا ان کی شانِ اقدس اس صورت نو میں جان آخان جہان آخان سچ آنکھاں تے رب دی شان آخان جت شان تو شانہ سب بنی تو بہرحال ہمارے عقابر نے اپنے جذبات کو الفاظ کے مہتیوں میں پرویا چنانچہ حضرت خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علی نے تو بہت ہی عجیب بات فرمائی فرماتے ہیں اتے میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسدہ ویچ ملک عرب اتے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تے دھی باندیاں دی میں باندڑیاں تے دھردیاں کتیاں نال عدب اتے میں مٹھڑی نت جان بلب مدینہ طیبہ سے بہت محبت تھی اتنی محبت تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت لکھی بہت عجیب اس منقبت میں لکھتے ہیں امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمال کہ دل میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں بندے کے کہ یوں بخشش ہوگی مقفرت ہوگی یہ سبب بنے گا وہ سبب بنے گا مگر میرے دل میں جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمال کہ کتوں میں میرا نام بھی شامل کر لیا جائے جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغو ما جیوں تو میں ان کے ساتھ پھروں اور مروں تو مدینہ ہی کے کیڑے مکوڑے ہی میری لاش کو کھا جائے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو کچھنی محبت تھی چنانچہ جب ان کا قافلہ بیڑے علی پہ پہنچا یہ شہر سے تھوڑا باہر اب یار علی ایک جگہ ہے جہاں کوئیں تھے حضرت اللہ عنہ کی کچھ جگہ بھی تھی وہاں سے اس وقت مدینہ تیبہ دور سے نظر آتا تھا تو انہوں نے اپنے جوتے وہاں اتار دیئے بہت نرم نازک بدن تھا کسی نے کہا کہ حضرت نیچے پتھریں دیں گے تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے جوتے نہیں پہن رہا ممگنے کسی دمانے میں میرے محبوب اس طرف تشریف لائے ہوں تو آپ کے قدموں کے نشان پر میرا جوتے والا پاؤں نہ پڑ جائے جنانچہ ایک مرتبہ مدینہ تیبہ حاضری ہوئی تو روزہ انور نظر آیا تو روزہ انور کو دیکھتے ہوئے یہ شیر پڑھے سلامت رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کا منظر چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوقِ ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روحِ بلالی دیکھو کیا دعائیں مانگتے تھے کہ اس جگہ یہ ہے کہ ہمیں وہ شوقِ ابو ذر مل جائے اور وہ روحِ بلالی ہمیں بھی نصیب ہو جائے چنانچہ مواجہ شریف حاضری ہوئی جب سلام پڑھ کے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ بڑا منور تھا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو چہرے پہ بڑا نور ہے تو مسکرہ کے شیر پڑھ دیا فرمانے لگے میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا نشارنگ لائے پھیلانے سے پہلے چنانچہ جب مدینہ تیبہ سے ہواپسی ہونے لگی تو روضہ انور پر نظر ڈال کے آنکھوں میں آنسو تھے ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا کیا محبت ہو دی چنانچہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ حفیظ طائب کا شیر ہے دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ جائیں گے سر کے بل جو کبھی وہاں طلب ہوئے اگر کبھی وہاں سے حاضری کا حکم آ تو ہم تو اپنے سر کے بل چل کے وہاں جائیں تو اتنی محبت کے ساتھ ہمارے اکابر وہاں کا سفر کیا کرتے تھے جو آج اللہ حرب الیجت نے ہاں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلع علا جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلع علا جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں اللہ حرب الیجت نے حاضری کی توفیق اطابتا سچی بات یہی ہے وہ رحمتوں کی جگہ وہ برکتوں کے نزول کی جگہ ہے بنا لیا ہے بہارون گھر مدینے میں مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں وہ فضائے حرم دیکھنے کی اللہ حرب الیجت نے ہمیں توفیق اطاب فرمائی ہمارے اکابر بڑی محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے بلکہ کہنے والے نے تو کہا غمِ راہی نشاط آمیز درکن فغان شراجنو آمیز درکن بگیرِ ساربان راہِ درازِ مراسوزِ جدائی تیز درکن اے میری اونٹنی کے لگام پکڑنے والے ساربان ذرا لمبے راستے سے لے کر چلنا مجھے جدائی کا جو یہ سود ہے یہ عجب مزہ دے رہا نازان ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے یہ کہکشان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو تیبا کے راستے کا تو کاتا بھی فول ہے آج ہمیں اللہ حرب العزت نے اس سفر پہ جانے کے لیے توفیق عطا فرمائی سفر پہ جانے کے لیے توفیق عطا فرمائی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدینہ تیبہ کے سفر کو محبت کے ساتھ کریں پورا راستہ نبی علیہ السلام کے احسانات کو دل میں یاد کرتے رہیں ان کے بارے میں جو محبت برے اشعار ہوں وہ پڑھتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں اور دل میں یہ کہیں کہ خاکِ تیبہ ازد و عالم بہترست آنخ و نک شہرے کہ آنجہ دل برست وہ کیسا اچھا شہر ہے کہ جہاں میرا محبوب موجود ہے اس پیاری جگہ پر ہماری حاضری ہوگی لہذا یہ پورا سفر آشقانہ سفر ہے ایک جگہ آلامِ قوال عجیب شہر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تصور کی آنکھ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اوٹنی کے اوپر سوار مدینہ تیبہ کی طرف جا رہا ہوں ساری رات کا سفر کرنے کے بعد میں نے اپنی اوٹنی سے یہ کہا سہربا ناکہ گفتم نرم تر رو جب صبح کا وقت ہونے لگا تو میں نے اپنی اوٹنی سے کہا کہ تھوڑا آہستہ چل سہربا ناکہ گفتم نرم تر رو کہ راکب خستہ اور بیمار اور پیرست کہ تیرا جو سوار ہے بہت بھوڑا بیمار تھکا ماندہ ہے میں نے اپنی اوٹنی سے سہر کے وقت یہ کہا کہ تھوڑا آہستہ چل تیرا سوار بوڑا بیمار اور تھکا ماندہ ہے جب میں نے اوٹنی سے یہ کہا قدم مستانہ زد چندہ کے گوئی بپائش ریگئی سہرہ حریرہ وہ کہنے لگی پاؤں زمین پر مان کے میں کیا کروں کہ اس سہرہ کی ریت مجھے ریشم سے زیادہ نرم محسوس ہو رہی یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں جن کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے وہ اس سفر کو اپنی زندگی کا ایک سہانہ سفر محسوس کر کے اس کو اپنی زندگی میں قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں دل نے یہ سوچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہے کسی نے عجیب شیر لکھا تیرا جب سامنا ہوگا تڑپ اٹھے گا دل میرا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جب سامنا ہوگا تڑپ اٹھے گا دل آ ہوگا تڑپ اٹھے گا دل میرا میری آنکھوں سے اشکِ غم مسلسل بہرہ آ ہوگا لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا اپنی سب حالت نہ جانے کس طرح مجھ سے بیانِ مدعا ہوگا تو تنہیں اس وقت ہم اپنے دل کے جذبات کو کیسے اپنے جو ہے الفاظ کی زبان میں بیان کر سکیں گے اسی لیے اس جگہ کے بہت آداب ہیں کہنے والے نے کہا آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو مواجہ شریف پہ حاضری کے آداب بتا دیئے آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو خابیدہ یہاں روحِ رسولِ عربی ہے اے زائرِ بیتِ نبی یاد رہے یہ بے قائدہ یاد رہے یہ بے قائدہ یا جنبشِ لب بے عدبی ہے کیا شان ہے اللہ ہرِ محبوب نبی کی محبوبِ خدا ہے وہ جو محبوبِ نبی ہے بجھ جائے تیری چھینٹوں سے اے عبرِ کرم آج جو آگ میرے سینے میں مدد سے لگی ہے مدد سے وہ جو سودِ عشق کی آگ لگی ہے آج اس در کی رحمت کے چھینٹوں سے اللہ کرے کہ اس سود کو بھی اللہ تعالیٰ آرام نصیب فرما دیں چنانچہ مدینہ تیبہ جب حاضری دیں تو یہ سوچیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ حرب العزت کے محبوب نے اپنی مبارک زندگی کے دن گزارے خوشاب وقت مدینہ مقام تھا خوشاب و دور کے دیدار عام تھا ایک وقت تھا نبی علیہ السلام جلوہ فروض ایک وقت تھا نبی علیہ السلام جلوہ فروض ہوتے ہوں گے ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ ان کے گرد بیٹھتے ہوں گے مجلس لگتی ہوگی دین کی دعوت ہوگی کیسی وہ محفل ہوگی اللہ حرب العزت نے آج انہی جگہوں پر ہمیں بھی حاضری کی توفیق اطاف فرمائی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ حرب العزت نے ہم پر اتنا کرم فرمایا اتنا احسان فرما دیا لہذا اب مواجہ شریف کے بارے میں چند آداب دہن میں رکھ لی دیئے سب سے پہلے یہ کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے دروش شریف کی کسرت کی جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم یہ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے لیے اتنا لمبا دروشی پڑھنا مشکل ہو تو صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں زبان پر نسبت نہ آسان ہے بہرحال جو بھی دروش شریف آپ کو اچھا لگے بعض پڑھتے ہیں جزاللہو انہا سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم آہو آہلو اور ایک بہترین دروش شریف آپ حضرات کی حدمت میں اذکر دوں کہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم کما تحب و تردو بے عدد ما تحب و تردو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں فرما اتنی کہ جتنا آپ چاہے اور اتنی بار جتنی بار آپ چاہے اتنی بار آپ چاہے اللہ یہ عجیب جو ہے دروش شریف ہے اپنی اپنی محبت کی بات ہے جہاں دل زیادہ متوجہ ہو بہرحال وہ دروش شریف پڑھنا چاہیے ہمارے اقابے نے لکھا ہے کہ جب مسجد نبی میں حاضری ہو تو داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھے اتقاف نیت کر لے اور دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھے نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے اگر نماز کے انتظار ہو تو بیٹھ کے دروش شریف پڑھ لے تلاوت کر لے مدینہ تیوہ کے قیام میں جتنا بھی قرآن مجید پڑھے اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ اور توفہ کر کے بھیج دے پھر جب یہ چاہے کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں تو ہمارے اقابر کا ایک معمول تھا کہ وہ حاضری سے پہلے کو حاضری سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے ہیں اب اس کی بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کیا کرو چنانچہ حضرت علی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور ساتھ ہی یہ آیت منصوب ہو گئی یعنی اللہ رب العزت نے امت کی آسانی کے لیے یہ حکم واپس لے لیا مگر اپنی منشاہ تو بتا دی نا کہ میں چاہتا کیا ہوں چنانچہ ہمارے اقابر کا یہ معمول رہا کہ وہ صدقہ کیا کرتے ہیں صدقہ کے نام سے دھرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ جہاں ہزار ریال صدقہ کہلاتا ہے وہاں ایک ریال بھی صدقہ کہلاتا ہے تعداد کی بات نہیں ہوتی خلوس کی بات نہیں ہوتی اللہ حرب العزت کے ہاں خلوس کی بات ہوتی ہے جتنے اقابر کیاں قبول ہوگا چنانچہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ہمارے گناہ بھی تو ہمارے سر پہ بلاؤں ہے نا یہ بھی تو ہمیں ڈر ہے نا کہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب کہیں اللہ کے محبوب ہم سے ناراضی نہ ہو جائیں تو ہم صدقہ نیت سے دیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دی دیئے ان گناہوں کو مٹا دی دیے تاکہ جب ہم اللہ حرب العزت کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں تو آقا خوشی کے ساتھ ہمارے سلام کو قبول فرمالے اس لیے حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ جب کبھی بیرون ملک کا سفر کرتے اور پھر واپسی پہ مسجد نبی میں حاضری دینے لگتے تو کبھی پانچ ہزار ریال تو قرابیں تقسیم کرتے اور کبھی دس ہزار ریال تقسیم کرتے اور پھر مسجد نبی میں جاتے تھے تو بھائی اللہ نے ان کو تو شاہوں جیسی عظمت دی تھی ان کے دس ہزار سے ہی اور ہمارے دس ریال سے ہی تو جتنی دفعہ بھی حاضری دیں آپ ایک ریال کی بھی نیت کر لیں تو گویا عمل ہو گیا اور اگر اس وقت مستحق کوئی بندہ نظر نہیں آتا تو نیت کر کے اپنے پیسے الگ کر دیں کہ جب مستحق ملے گا میں ان کو دے دوں گا مگر میں نے الگ کر لیا تو صدقہ کرنا حاضری سے پہلے یہ ایک فائد مند عمل ہوگا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری قبول ہوگی گناہوں کی معافی مانگیں پھر جب مسجد نبی میں جائیں تو کوشش کریں اشراق کے وقت یا اشاق کے بعد ریاض الجنہ میں حاضری مل جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِي رَوْزَةُمْ مِرْرِيَادِ الجنہ کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے چنانچہ اس کو ریاض الجنہ کہا جاتے ہیں اور وہاں سبز رنگ کا کالین ہے بچھا ہوا مرد لوگ تو جب چاہیں جا سکتے ہیں بعض مواقع پر بھیڑ ہوتی ہے تحجد میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی اور آج کل دن کے اوقات میں دس گیارہ وجہ بہت وہاں آسانی کے ساتھ جگہ مل جاتی ہے یا زہر کے بعد آسانی سے جگہ مل جاتی ہے رات کو عشاء کے بعد بھی جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ریاض الجنہ میں نسبتاً آسانی سے نفل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو ریاض الجنہ میں جا کے کچھ نفل پڑھ لیں صلاة التوبہ کے صلاة الحاجت کے شکرانے کے جو بھی اپنی حاجات ہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی ان کے لئے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے وہاں بیٹھ کے پڑھ کر اللہ تعالی سے وہاں بیٹھ کے دعا مانگیں یہ دن میں لکھتے ہوئے کہ یہ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے اور اکابر صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے وہاں ہر جگہ پر ہر انچ پر کسی نہ کسی صحابی کی پیشانی لگی ہوگی ہر انچ اس جگہ کے اوپر کسی نہ کسی صحابی کی پیشانی ضرور لگی ہوگی آج اس جگہ پر اللہ نے ہمیں بھی حاضری کی توفیق اطاف کر تو جہاں اور بہت ساری دعا مانگیں وہاں ایک دعا یہ بھی مانگنا نہ بھولیں اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا ٹھکڑا کہا اور آپ نے مجھے زندگی میں یہاں پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائی جب آپ نے دنیا کی جنت میں پہنچا دیا تو اللہ مجھے آخرت کی جنت سے محروم نہ فرمانا اور ویسے بھی اللہ کا وعد ہے کہ جو جنت میں جائے گا ایک مرتبہ تو اس کو لکالہ نہیں جائے گا تو جب اللہ نے ایک دفعہ وہاں پہنچا دیا اے اللہ اب آخرت میں ہمیں محروم نہ فرمانا ہمیں جنتی میں جگہ تاتا تو یہ بھی ایک دعا ضرور مانگیے گا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہونا یہ وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے تو ہم درمیان میں سے گزرتے ہیں اس طرح کہ آپ کے چہرہ انور کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس جگہ کو مواجہ شریف کہتے ہیں کہ گویا چہرہ انور کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں اب وہاں پر جاتے ہوئے بہت عدب کا خیال رکھیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے نیچے ایسی عدبگاہ ہے جو عرش سے بھی نازکتر ہے یہاں آ کر جنید اور بایزید کا بھی سانس بند ہونے لگتا ہے عدب کی وجہ سے اس جگہ پر ہم حاضری کے لیے جائیں گے حضرت مولی یوسف بن عوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں تو پوری مسجد نبی ہی مواجہ شریف ہے وہ فرماتے تھے پوری مسجد نبی میں اس طرح وقت گزارو جیسے نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹا ہوں وہ تو یوں فرماتے تھے اس لیے وہ کئی نمازوں میں جہاں نماز پڑھتے وہیں کھڑے ہو کر دروشی پڑھ کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے البتہ کبھی کبھی آگے بھی تشیف لے جاتے تھے ہمارے اقادر کا معمول یہ رہا کبھی تشیف لے جاتے تھے ہمارے اقادر کا معمول یہ رہا کہ باقی نمازوں میں تو جہاں نماز پڑھی واپسی ہونے ہے تو وہیں کھڑے ہو کر دروش پڑھ لیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور واپس آگے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ صبح اور شام آگے مواجہ شریف جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں تو صبح و شام وہاں جا کر سلام پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مواجہ شریف پر جب حاضری ہو تو کم وز کم ستر مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد پھر وہاں حاضری دے ستر مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے اگر زیادہ پڑھ لے تو اور بہتر ہے وہاں حاضری دے اور وہاں جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھے اب حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اچارت فرمایا کہ جو شخص دور سے بیٹھ کر دروش کر دروش شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جو میرے قریب آ کر پڑھتے ہیں تو اسے میں خود سنتا ہوں تو جب نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں وہاں پر دروش شریف تو پھر کتنے عدب کے ساتھ ہمیں وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عد کرنا چاہیے چنانچہ کتابوں میں وہ لکھوہ بھی ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے اس جگہ پر چونکہ حاضر ہیں محفل میں السلام علیہ السلام سیدی یا رسول اللہ ان الفاظ میں بھی اگر چاہیں تو ہم دروش شریف پڑھ سکتے ہیں دروش شریف پڑھیں سلام عرض کریں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگتے ہوئے ذرا چند باتوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اگر ان لوگوں نے اپنی چونوں پر ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللہ کے سامنے استغفار کرتے وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کرتے لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَ یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پا لیتے چنانچہ ہم اگر حاضری دیں گے تو اللہ کے نبی تو اب بھی نبی ہیں ہم جب وہاں جا کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے ہم اللہ کی دعث سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس استغفار کی بنا پر اللہ کے محبوب بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے اور اس پر اللہ تعالی ہماری پخشش فرما دیں گے تو یہ بھی لین میں رکھیے ایک بات اور بھی کہ جب نبی علیہ السلام بندے کا بندے کا سلام وہاں پر سنتے ہیں اب یہاں پر ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا ہمارے استاذ مولانا مندر شرف شاہد دامت و برکاتم فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب سلام پڑھ کے فارغ ہو جائے دعائیں مانگے تو پھر اپنے دل میں نیت کر لے کلمہ پڑھنے کی اور ذرا مناسب آواز کے ساتھ کلمہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ارز کرے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے دیں اور جس بندے کے ایمان پر قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی اس بندے کا بیڑا پار ہو جائے تو بہرحال وہاں جتنے بھی آدمی دعا مانگ سکے وہ دعا مانگے دعا مانگے صد شکر کے ہستے میان دو کریم اللہ کا لاک شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں اللہ بھی کریم ہیں اور رسول اکرم بھی کریم ہیں دو کریموں کے درمیان ہم موجود ہیں الحمدللہ اللہ کی یقینا ہم پر رحمت ہوگی چنانچہ علامہ اکوال نے کھیر لکھا کہ اگر کبھی میں وہاں حاضر ہوتا تو میں نبیر اسلام کے روز انور پر جا کر یہ شیر پڑھتا مَا عَذَا خَاتُونِ تَيْعُرِيَانْتُ رَيْمِ پیش اقوامِ جہاں بے چادرے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ تیہ کی ایک جوان لڑکی آپ کے سامنے آئی تھی اور اس کے سر پر چادر نہیں تھی تو آپ نے اپنی کملی مبارک وہ جو نبوت کی چادر تھی اس سے اس کے سر کو ڈھاپ لیا تھا آج آپ کی امت آج آپ کی امت اقوامِ عالم کے سامنے ننگے سر ہے اب آپ اپنی رحمت سے اس امت کے سر کو ڈھاپ لیا تو واقعی سچی بات یہی ہے ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے خصوصی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمالے مقلسانی معامدہ درکوئے تو چینللہ از جمال روئے تو دست بکشا جانے میں دھنبیل ما آفری بردست بربازوئے تو یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے لیے جانے کی توفیق نصیب ہوگی میری سجدہ گاہ تیری زمین یہ بڑے نصیب کی بات ہے میری سجدہ گاہ تیری میری سجدہ گاہ تیری زمین یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیرے نقش پاہ پہ میری جبین یہ بڑے نصیب کی بات ہے نبی علیہ السلام کے نقش پاہ ہوں گے نہ کہیں نہ کہیں اور ان پر ہماری جبین پڑے گی اس لیے ہم ذرا اندازہ کریں کہ کس جگہ پر اللہ رب العزت ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمارے ہیں تو وہاں اپنے دل کا غم نکال دیجئے جیسے ماں کے پاس آکے بچہ روپڑتا ہے سارا غم نکال دیتا ہے شفتت ملتی ہے محبت ملتی ہے رحمت ملتی ہے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضروں اپنے دل کے غم وہاں کہلیں بیٹیاں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ آنسوں سے اپنے دل کی تمنا بیان کر دیتی ہیں یہ امت کی بیٹیاں وہاں حاضری دیں گی تو یہ اپنے دل کی تمنا بیان کر دیتی ہیں یہ امت کی بیٹیاں وہاں حاضری دیں گی تو یہ اپنے آنسوں سے اپنی دعاوں کو لکھ ڈالیں تو پھر دیکھیں اللہ حرب العزت کے محبوب کی طرف سے کیا رحمتیں ہوں گی کیا مہربانیاں ہوں گی کبھی آہ دل سے نکل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈھل گئے کبھی آہ دل سے نکل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈھل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ تھے کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے تو جب دل میں محبت ہوگی تو یقیناً وہاں پر ایسے ہی انسان کا وقت گزرے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فقیہ دار الحجرہ کہلاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت گھوڑے دیئے تھے مال منال دیا تھا مگر مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پہ وہ سوار نہیں ہوتے تھے تو کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت آپ کے پاس گھوڑے بھی ہیں مدینہ طیبہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تو فرمانے لگے کہ جس زمین پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک لگائیں مالک کو زیب نہیں دیتا وہ گھوڑے کے سموں سے اس زمین کو پامال کر دے اتنا عدب چنانچہ جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو حرم سے باہر جاتے اور وہاں پر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آتے تھے بلکہ کتابوں میں لکھ ہے کہ بلکل باؤنڈری لائن پر بیٹھتے ایک پاؤں ادھر ہوتا ایک پاؤں ادھر ہوتا مگر فراغت حرم کے باہر ہوتی اور پاؤں حرم میں اس طرح رکھتے کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو مجھے حدم میں مدینہ میں موت حرم میں اس طرح رکھتے کہ اگر اس حالت میں موت آجائے تو مجھے حدم میں مدینہ میں موت آجائے ایسی دل میں چاہتے ہیں ہمارے کتنے عقابر تھے جو سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حرم سے باہر موت آجائے نبی ریشتہ السلام نے اشارت فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے ہو سکے تو مدینہ میں آ کے مر جا تو تمنا رکھنی چاہیے رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینہ میں دعا مانگی ہمارے دل میں بھی ایک تمنا رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے اور میں جنت بقی میں آؤں گا اور پھر اہل بقی میرے ساتھ اٹھیں گے اور پھر یہ اٹھ کر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضری دیں گے تو اس بقی کی جگہ اللہ ہمیں بھی موت کے وقت نصیب فرما دے یہ تمنا تو کم از کم ہر دل میں ضرور ہونی چاہیے نا کہ اللہ رب العجت ایسا ایسی توفیق اطاف فرما دے کم ہر دل میں ضرور ہونی چاہیے نا کہ اللہ رب العجت ایسا ایسی توفیق اطاف فرما دے مدینہ تیبہ میں اگر کوئی آدمی کھانے کی دعوت کی دے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ یہ دعوت نبی علیہ السلام کی طرف سے ہماری ہو رہی ہے اس شہر میں جو دعوتیں ہو رہی ہیں گویا نبی علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی ہیں کرنے والا تو وہ بند ہے مگر اس کے دل میں خیال تو اللہ ڈال رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نواز اس طرح فرماتے ہیں تو فرماتے تھے کہ انکار نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی شرعی حضر ہو نماز قضاء ہونے کا ڈر ہو یا مسجد نبی کی نواز نہ مل سکتی ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر بے شاکر نسان انکار کر دے وگرنہ حد تلوسہ انکار نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مدینہ طیبہ کی کسی بھی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے آپ درہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والا یا آپ کے واش روم کی صفائی کرنے والا اگر آپ اس کو کسی وقت اپنے ڈرائنگ روم میں اور لیونگ روم میں بلالیں اور وہ وہاں آ کر اعتراض کرنا شروع کر دے یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں آپ کیا کریں گے کہیں گے گیٹ آؤٹ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم آ کر یہاں نکتہ چینیاں کر رہے ہو ہماری حالت اس چوڑے چمار سے بھی گئی گدری ہے اور ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے اس شہر میں جا رہے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہاں جا کر ہم کسی بات کے اوپر اعتراض کریں کوئی چیز قابل اعتراض نظر بھی آئے تو اپنی زبان کو بند رکھیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیک کر کومنٹس کرنے شروع کر دیتے تو اپنی زبان کو بند رکھیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیک کر کومنٹس کرنے شروع کر دیتے اوہ جی یہ ہوتا ہے اوہ جی وہ ہوتا ہے بھائی دھر جائیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ حاضری کی توفی کی چھین لی جائے اچھا یہ آتا ہے تو اعتراض کرتا ہے آج کے بعد اس کو یہاں آنے ہی نہیں دینا پھر کیا بنے گا بھئی ہمارے عزت رحمت اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ ایک آدمی ناشتہ خریدنے کے لیے گیا تو اس نے صبح ہوتل سے کوئی کھانا لیا کھانے کے دوران ہوتل والے نے اسے کہا بھائی دھئی بھی لے لو تو جب اس نے کہا کہ دھئی بھی لے لو تو وہ کہنے لگے یار مدینہ کی دھئی کھٹی ہوتی ہے اب اپنی روانی میں یہ بات کر بیٹھا رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام بہت جلال میں فرمایا تم کہتے ہو کہ مدینہ کی لہذا یہاں سے چلے جاؤ اب خواب ختم ہو گیا یہ بڑا پریشان کہ کیا ہو چنانچہ صبح علماء سے پوچھا علماء نے کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت محبوب تھے چچا تھے دوست تھے بھائی تھے لہذا ان کی چدمت میں کچھ قرآن پڑھ کر پیش کرو اور وہاں جا کے دعا مانگو ہو سکتے اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کر دیں چنانچہ وہ شہداء بدر کی جگہ پر حاضر ہوا وہاں بھی دعایں مانگی قرآن پڑھا عیسیٰ نے ثواب کیا رات خواب میں سیدنا حمزہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی مگر حمزہ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ دیکھ تجھے نبی علیہ السلام حکم فرما چکے ہیں کہ یہاں سے باہر چلا جا اگر تُو باہر نہیں نکلے گا تو تیرا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ اگر تُو باہر نہیں نکلے گا تو تیرا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے پرم چلا جا یہاں سے تو ہمارے عذر فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم وہاں کی کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کریں کوئی تنگی بھی پہنچ جائے تو خاموچ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں وہاں حاضری کی اجازت مل جانا یہی ہماری عوقات سے بڑی بات اس لیے ہم وہاں جا کر عدب کا خیال رکھیں اور اللہ حرب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ جب آپ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں یہاں پہنچا دیا تو اب اپنی رحمت سے اللہ ہمیں یہاں کی برکتوں سے بھی حصہ تا فرما دیجئے چنانچہ بعض لوگ اپنے تصور کی دنیا میں مندینہ تیبہ کے محفلوں کے بارے میں اور فضاء کے بارے میں سوچتے تھے اور لکھتے تھے کسی لکھنے والے نے لکھا کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی اس کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹا ہوتا جب بھی مسجد نبی میں ازانیں ہوتیں میں مدینے سے گزرتا ہوا چھونکا ہوتا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مگر ایک شاعر نے تو اپنے دل کے جذبات کو عجیب انداز سے کہا اس نے کیا لکھا سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا سوچتا ہوں میں اس دور میں اگر پیدا ہوتا یہ تو محبت کی بات ہے چشم تصور میں بات کہہ رہا ہے سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا جانے پھر کیا سے کیا ہوں میں تب جنم لیتا جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا چاند ہوتا تیرے دھمانے کا حکم تیرے سے میں بٹا ہوتا چاند ہوتا میں چاند ہوتا تیرے زمانے کا حکم تیرے سے میں بٹا ہوتا پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا چکڑا ہوتا میں ایک بادل کا ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا جہاں لگ محبوب آپ جاتے میں بادل کا ٹکڑا بن کر آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جاتا ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا پیڑ ہوتا خجور کا کوئی جس کا پھل تُو نے کھا لیا ہوتا پیڑ ہوتا خجور کا جس کا پھل تُو نے کھا لیا ہوتا پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی جس کا پھل تُو نے کھا لیا ہوتا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچھا راستہ ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی تیرے قدموں کو چومتا ہوتا آپ چلتے میں خاک بند کے آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہا ہوں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس محبت کے ساتھ یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دیار محبوب کی اس حاضری کے بعد بخریت واپس اسی جگہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العلالوحاب اللہم صلی علیہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العلالوحاب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکونن من القاسرین اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عیبوں کی فردہ خوشی فرما اللہ ہماری مکہ مکرمہ کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عجر اور بدلہ نصیب فرما ہماری سطاؤں سے در گزر فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما میرے مولا مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہے اللہ خیر و آفیت کے ساتھ وہاں حاضرونے کی توفیق عطا فرما اس محبوب کے در پر عدب کے ساتھ بقت گزارنے کی توفیق عطا فرما جی بھر کر وہاں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دن رات کے اوقات میں رحمتیں برکتیں اللہ دن رات کے اوقات میں رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما بدعات سے محفوظ فرما رسومات سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی پیاری سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما ہمارے اقابر نے جس محبت کے ساتھ یہ سفر کیا اللہ ہمیں بھی یہ سفر ویسا کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحمت اللہ www.thesekoran.com